تو بات اس پر چل رہی تھی کہ سارا معاملہ ہے کہاں بن دیکھے اس لیے کہ دیکھ لیں گے نا تو پھر امتحان نہیں رہے گا ریٹ سگنل پہ ہم رک جاتے ہیں اگر سامنے ٹریفک بولیس والا کھڑا ہوا ہو یا کوئی کیمرہ لگا ہوا ہو بات یہ ہے کہ ابھی سزا نہیں مل رہی آخرت میں ملے گی یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اللہ نے دلائل سے قرآن مجید میں ثابت کر دیا کہ تم مر کے ختم نہیں ہو جاتے تمہیں حساب و کتاب دینا ہے اگر اللہ کی نافرمانی کی نماز چھوڑی والدین کی نافرمانی ہے بیوی بچوں کی حقوق میں کوتاہی عورت نے اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی پڑوسیوں کے ساتھ بس سلوکی آپس میں رہن سین میں گڑھ بڑھ سود خوری کی حرام کمایا کوئی بھی گناہ تم نے کیا تو اللہ نے ایک اصول اور ذابطہ بیان کیا قرآن میں تمتعو خوب مزے اڑاؤ موج کرو موج تمتعو کا مطلب کیا ہے موج کرو اڑاؤ مزے لوگ کہتے ہیں نا یار انجوائے کرو لائف کو کیا کرو انجوائے کرو مولویوں نے کیا بنا دیا ہے مشکل ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی مجلس میں گئے تو حضرت نے فرمایا کہ عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے ہم نے کہا رہے یہ کیا بھئی جوائنٹ فیملی میں بھابی دیور سے کیا کرے گی پردہ اچھی بھلی ہشی خوشی زندگی اس میں ہے پردہ مت کرو وہ آرام سے سب مزے سے زندگی گزار رہے ہیں گزارو لڑکیاں اپنے کزن سے کیا کریں گی پردہ کریں گی شوہر اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے پردہ کرائے گا زندگی کا مزہ کیا خیال ہے بھئی لبرل لوگوں کے ہاں تو یہ مزہ کیا ہوگی یار انجوائے کرو کوئی ہم تمہاری بیوی کو تھوڑی دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا کیوں چھپا رہے بھائی اپنی بیوی کو ہم سے جو لبرل لوگ ہیں نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیا ہو گیا یار اگر دیکھ لیا کسی کی وائف کو دل صاف ہونا چاہیے ہے بھئی دل کیا ہونا چاہیے صاف کچھ نہیں ہوتا کسی کی بیوی دیکھ لیے اس کی بہن دیکھ لیے اس کی بیٹی دیکھ لیے اور وہ کوئی نسب کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے بھائی سب کچھ ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے ہر جگہ تو کہیں بھی خرابی نہیں ہوتی لیکن بعض جگہوں پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے کچھ نہ ہوتے ہوتے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے آپ اگر لال بطی کا سگنل توڑ کے نکل جائیں گے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے ضروری کسی کو ٹکر ہی مار دیں آپ بھئی ریٹ سگنل ہے تو آپ اگر سگنل توڑ کے نکل جاؤ تو کیا ہوگا کچھ ہوگا بہت لوگ سگنل توڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن حکومت نے پھر بھی سگنل توڑنے پر پابندی اس لیے کہ ہوتا بھی ہے بعض دفعہ اور جو ہوتا ہے تو پھر اگلے کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کیا خیال ہے بھائی تو اللہ بھی جانتے ہیں ہم سے زیادہ کہ ہر جگہ پردہ نہ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا بہت سے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے کوئی زنہ نہیں ہو رہا کوئی آنکھ مٹکے نہیں ہو رہے لیکن جہاں نقصان ہے وہاں نقصان ہے کیوں پردہ نہ ہونے کی وجہ سے لبرل لوگوں کو دنیا کے معاملے میں تو یہ اصول سمجھ میں آتا ہے آخرت کے معاملے میں گھنے بن جاتے ہیں گھنے کا مطلب پھر ہر دفعہ لغت میں بتانا پڑتا ہے اردو میں گھنہ اسے کہتے ہیں کہ اندر سے بہت ہو شیار ہو ٹھیک ہے اوپر سے باتیں ایسی کرتا ہو جیسے اس بچارے کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں نا بے وکوف بن کے پیڑے کھانے والا یعنی گھنہ بن کے کیا کرتا ہے پیڑے کھاتا ہے کام معاملی کرتا ہے مجھ سے ہوتا نہیں ہے لیکن پیڑے کھانے کے لیے آ جاتا ہے سیٹ بیلٹ ماندنے کا آرڈر ہے نا گاڑی جب ڈرائیو کریں تو کیا کریں سیٹ بیلٹ بہت سخت یہ تو پاکستان میں اتنی سختی نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی جائیں سیٹ بیلٹ کے بغیر فوراں چالان ہوتا ہے آپ کو بھی سیٹ بیلٹ ماندنی ہے اور ساتھ والے کو بھی کیوں کیا سیٹ بیلٹ نہیں مانیں گے تو ٹانگیں ٹوڑے جائیں گے آپ کی بھائی لوگ کہتے ہیں نا بھابی اگر دے ور سے پردہ نہیں کرتا کیا ہو جائے گا اس کے مااز اللہ مااز اللہ اس کے ساتھ بھاگ جائے گی کیا ہم بھائی سالی اگر بہنو ہی سے پردہ نہیں کرے گی تو کیا بھاگ جائے گی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا ہم تو 20 سال سے ہمارے ہاں پردہ نہیں یہ اللہ کا شکر ہے مولی صاحب ہمارے ہاں تو کبھی کچھ نہیں ہوا یہ تو اب مولیوں نے कس سے سنا دیئے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بھئی سیٹ بیلٹ اگر نہیں باندیں گے تو کیا ٹانگیں ٹوڑی آئیں گی پاکستان میں تو کوئی بھی سیٹ بیلٹ نہیں باندتا تو کیا سارے ٹنڈے لنجے پھر رہے ہیں یہاں پہ ہے بھئی سب کے ماشاءاللہ اکثر کے پرزے سلامت ہیں سارے پرزے کیا ہیں سلامت ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں گاڑییں الٹی بھی ہیں پھر بھی تمام پرزوں کے ساتھ نکل کے بھارات اس کے باوجود سختی ہے کہ سیٹ بیلٹ کیوں اس لیے کہ جن لوگوں کے پرزے سلامت نہیں رہنا وہ سیٹ بیلٹ نہ باندنے کی وجہ سے سیٹ بیلٹ جب آپ نہیں بانتے ایکسیڈنٹ چھوٹا سا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے لانگ روٹ پہ کئی دفعہ ہمیں بھی ڈرائیونگ کا موقع ملا تو ذرا سی بریک لگتی ہے نا بچے جا کے شیشے سے لگتے ہیں جاؤں گے سیٹ بیلٹ کہتے ہیں کیا ہے بھئی ضروری کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے ہو سکنے کی بیس پر قانون بنایا جاتے ہیں کہ ننانوے ایک انسان کو بچانے کے لیے ننانوے کو بھی قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے بات آرہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آرہی اب گھروں میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں کسی بھابی کا دیور کے ساتھ آنکھ مٹکا ہو گیا کوئی خدا نہ خواستہ گھر ٹوڑ گیا برباد ہو گیا ساؤ میں ایک بھی اگر ایسا ہوگا تو ایک کو برائی سے بچانے کے لیے اسلام ننانوے پر بھی پابندی لگائے گا ننانوے پر بھی اسلام کیا کرے گا پابندی لگائے گا اور آپ کو اسلام کی پابندی کو فالو کرنا پڑے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری سمجھ ہم تو کیوں ہم تو براؤٹ مائنڈڈ ہیں انگریز انگریزوں کا جو کلچر آج تباہ ہوا ہے یہ ساؤ سال پہلے ایسا نہیں تھا انہوں نے یہی براؤٹ مذہب کی بغاوت کی اور براؤٹ مائنڈڈ بنے کہ کچھ نہیں ہوتا ہوتے 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 آپ سب کچھ ہو رہا ہے ایک وقت تک انسان برائی کے خلاف لڑتا ہے پھر جب برائی کرتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں برائی نہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے لیکن اگر واپس نہ پلٹے پھر برائی کرتے کرتے پھر اس برائی کو کیا کہنے لگتا ہے کہ یہی معاشرے کا حصہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو اسے شراب اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے شرابی کے مو سے بدبو وہ اپنی اولاد کو بھی بچائے گا لیکن جو پی رہے ہیں ان کو بری نہیں لگتی چھوڑ نہیں سکتے تو انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کسی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے گناہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اسی گناہ پہ اچھائی کا لیبل لگا لیتا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو یہ جو عورت کو آزاد کر دیا دیور سے بھی گپے مار رہی ہے اب لوگ کہتے ہیں یار ہم لوگ گھر میں جوائنٹ فیملی میں یہ بیان سنتے ہیں ہماری بھابیاں بھی سن رہی ہیں سالیاں بھی سن رہی ہیں اور مفتی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہ میں پھر ایسا کروں گا فیس بک پر اعلان کروں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ اپنی سالیاں کے ساتھ بیان سنتے ہیں وہ الگ ہو جائیں سالیاں سالیاں کے لیے الگ بیان کروں گا اور سالوں کے لیے الگ تو بھائی ہم بھی تو مجبور ہیں بات تو کرنی ہے بات تو کرنی ہے تو لبرل لوگ نے کیا کیا ترقی کے نام پہ عورت کو آزاد کرو آزاد کرو عورت جوب کرے گی عورت گھر سے باہر نکلے گی براؤٹ مائنڈڈ بنو ترقی کرنی ہے مل جل کے سب نے گھر کی لگ گئی وات گھر کیا ہو گیا دیکھ لیں موڈرن لوگوں کے ہاں صبح میاں بھی گھر سے باہر بیگم صاحبہ بھی گھر سے باہر رات کو دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے تو اس کے لیے گھر کی کیا ضرورت تھی ہوتل کرائے پہ لے لیتے بھئی کیا آخر بھئی ہوتل لے لیتے کرائے پہ کیا کہال ہے بھئی اس کے لیے گھر بنانے کی بچے ہوئے تو وہ بھی کہیں جمع کر آتی ہے کسی سینٹر میں تو وہ بھی ہفتے ہفتے بعد گھر آ رہے ہیں گھر تو بھائی انسان کی نیچر ہے فطرت اللہ کے بندو بھائی انسان کی نیچر ہے